صرف دو چیزوں سے وہ بھی آپ کے گھر میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں ہم بنائیں گے ٹوٹی فروٹی آسکرم کی ایسی ریسپی جو بہت کریمی ہوگی بغیر کریم کے بغیر کنڈینس ملک کے بغیر بزار سے کچھ لائے اتنی مزیدار ٹوٹی فروٹی آسکرم گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکون میں لاجوہ پکون میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی کریمی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بزار سے کئی گناہ زیادہ بہت ہے ٹوٹی فروٹی آسکرم کی ایسی ریسپی جو آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے بن سکتی آپ کو بزار سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ اتنی مزیدار بن کر تیار ہوگی بچوں کو تو یہ بہت پسند آئے گی تو چلیئے بینہ ٹائم کے ویسٹ کی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں اٹھ کرتی ہوں تقریباً آدھا کلو فریش دودھ اس کو کور کر دیں گے اور ایک بوائل لیں گے بوائل ہونے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک سے دو آلائچی اگر آپ کے پاس آلائچی پاورڈر آویلیبل ہو تو آپ وہ ڈال دیجئے گا اب دودھ کو اچھے سے بوائل کریں گے اور بوائل آنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اور فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر اس کو نہیں پکانا بہت ہی مزدار آپ کا آئیس کریم بن کر ریڈی ہوگی اور کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ آپ نے آئیس کریم گھر پر بنائی ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں چینی تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں چینی کا آئیڈ کیا کیونکہ آئیس کریم میں آئیس کریم تو میٹھی ہی اچھی رکھتی ہے اگر آپ میٹھا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی اس میں کم بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اب چینی کو میٹ کریں گے جب تک چینی میٹ نہیں ہوتی تب تک ہم نے اس کو پکا رہا ہے دوسری طرف ایک باول میں ڈالتی ہوں تقریباً آدھا کپ دودھ نورمل ٹمپریچر کا اس پہ میں نے ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ پاودر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں ایڈ کرتے رہیں گے اور چمچ کو مثال سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور اس کو تقریباً پانچ سے چینی میٹ تک پکائیں گے میڈیوم فلیم پر بہت زیادہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جو آپ کا کونسسٹینسی ہے وہ نورمل ہو جائے اور کسٹرڈ جو اچھے سے پک جائے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور ایک بول میں ایڈ کر لیں گے آئسکریم بوکس لے لیں یا گھر میں جو پلاسٹک کے بوکس ہوتے ہیں وہ لیجے اس کو کور کر کے ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اچھے سے بطنوں کا صاف کیا کریں اس سے آپ کے رسک میں برکت آتی ہے اب اس کو کور کر کے ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو تقریباً一個 سے دو گھنٹے ہوگئے ہیں اور تھوڑی بہت ہماری جو آئسکریم ہے وہ تھنڈی ہوگی ہے اب ہم اس کو ایک بلینڈر جگ میں آٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی جو کونسسٹینسی ہے وہ کریمی سی ہو جائے اور مزیدار سی ہماری ٹوٹی فروٹی آئسکریم بن کر ریڈی ہو جائے اس کو ہم بلینڈر جگ میں آٹ کرتے ہیں ساری آئس کیم کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو مزید آٹھا ٹیسٹ آئے گا اب میں نے اس میں گھر میں جو کریم ہوتی ہے دودھ کی اوپر جو بلائی آتی ہے وہ فریش لی ہے اس کی اوپر ڈال دیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ٹبے والی کریم بھی یوز کر سکتی ہیں تقریباً ایک کپ میں نے اس میں خوشک دودھ ایڈ کیا ہے جو نیس نے بولیاد کا یا پھر کوئی اور آپ کو اچھے بلینڈ کا مل سکتا ہے تو آپ وہ لے لیجئے اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اب اس کو دو بوکسین میں میں ایڈ کر دوں گی دیکھیں اس کی کونسیسٹنسی کتنی کریمی ہے اور بہت ہی مزددار یہ ٹوٹی فروٹی آئس کیم بن کے آپ کے ریڈی ہوگی یقین کریں ایک دوہ بنا لیں گے بچے تو آپ کے فین ہو جائیں گے آپ سے بار بار اسی کو بنانے کی فرمایش کریں گے ان کو اتنی آئس کیم پسند آئے گی تو وہ بزار کی آئس کیم بھول جائیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں گھر پر ہی آئس کیم بنا کر دیں اب اس میں ایڈ کروں گے گرین اور ریڈ کلر کی ٹوٹی فروٹی میرے پاس پڑی ہوئی تھی دونہ بوکس میں میں ایڈ کر دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل آپ سے ضرور ایڈ کر جائے گا در وائز اس کے بغیر بھی بہت مزدار لگتی ہے اس میں ٹیسٹ سے فرق نہیں پڑتا بس یہ خوبصورتی میں اچھی لگتی ہے اب ایک بوکس میں میں پنک فوٹ کلر ایڈ کر دوں گے تاکہ دو طرح کی ہماری ٹوٹی فروٹی آس کیم کلر فول اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے اس میں کلر ایڈ کیا تاکہ پیارا سا اس کا کلر آ جائے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اگر تو آپ کے دھکن اچھے سے بند ہو جاتے ہیں تو اسی طرح بند کر لیجئے نہیں تو اس کے اوپر آپ بٹر پیپر لگا کے اچھے سے ہم نے بند کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوانا جائے اس کو فریج میں رکھنا ہے تقریباً آور نائٹ کے لیے تاکہ اچھے سے جم جائے اس کو ہم نے پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب ہماری آس کریم بہت اچھے طریقے سے جم چکی ہے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں آپ نے ان کو بہت ہی سپیشل کچھ بنا کر دینا ہو تو آپ ان کا آس کریم مزدار سے بنا کر کھلائیں یقین کریں وہ پہچانے نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ آس کریم گھر پر بنائی ہیں وہ آپ کے بہت تعریف کریں گے اور بہت ایک کریمی ٹیکسر ہے اور یہ بات ہے کہ یہ تنی مہنگی نہیں بنی بزار سے جب آپ مہنگی مہنگی آس کریم کھرید کر لاتے ہیں بہت بجٹ میں آپ کو لہوی لگتی ہے اس طرح سے آس کریم گھر پر بنائیں سستی بھی آسان بھی اور بہت ہی مزدار پوری فیملی کے لیے ریسپی اچھے لگی ہو لاجوا پکوان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھی ساتھ مجھے خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکوان کی ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ اللہ نکی بان